ہمارے ملک میں خواتین فٹبال کی تاریخ کچھ زیادہ پرانی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ بین القومی سطح پر ہماری نوائندگی نہ ہونے کے برابر ہے البتہ اس بار دسمبر میں ہونے والی سیف گیمز میں پاکستان کی ٹیم بھی حصہ لے رہی ہے سیف گیمز کی تیاریوں کے لیے قومی ٹیم کی کھلاڑیوں کا تربیت اکیم جاری ہے کوش تاریخ لطفی سیف گیمز کو ایک چیلنج کے طور پر لے رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں میں کھیلنے کا جذبہ ہے لیکن انہیں فٹبال کی جدیر ٹیکنیک سکھانے کی ضرورت ہے پاکستان میں ابھی اس کی عمر صرف چار پائی سال ہے تو چار پائی سال میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک سرٹن سٹیج پر یہ ہے کوشش امری ہے کہ یہاں پر جتنی بھی بچی ہیں وہ امرجنگ اور آنے والی بچی ہیں جو پرامیزنگ ینگ ایسٹر سے ان کو ہم لے رہے ہیں تاکہ وہ پاکستان کو سرف کر سکیں اسسسنٹ کوچ اور فیزیو کیرن کھیلاریوں کی جسمانی تربیت پر سکت توجہ دے رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ فٹبال مشکت طلب کھیل ہے جس کے لیے خواتین کھیلاریوں کو جسمانی طور پر مضبوط بنانے کے لیے مستقل بنیادوں پر ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے فٹبال جو ہے وہ ٹوٹل فٹنس کی گیم ہے اور اس میں ہماری لڑکیوں محنت کر رہی ہیں ہمارے جو کوچ ہیں وہ لڑکیوں کو محنت کروا رہے ہیں اور جتنی میکسیمم ایفرٹ ہیں ہم لوگ پوٹ کر رہے ہیں آج جو ہمارا لڑکوں کے ساتھ میچ ہوئے اس لیے ہم لوگوں نے کھلایا ان کو کہ جتنا یہ لڑکے جو سکیل فول ہیں ابھی چونکہ ویمنز جو ہے پروگرس کر رہی ہیں ابھی ویمن فٹبال پاکستان میں تو جتنا لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں کے ساتھ میچز کھیلیں گی اتنا ہی ان کی جو سکیلز ہیں وہ ایمپروو ہوئے کومی ٹیم کی کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ دن بدین ان کے کھیل میں بہتری آ رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ انہیں مستقل بنیادوں پر کیمپس میں بلایا جائے تاکہ ان کے فٹنس پر کرا رہے ہماری ٹو ٹائم ٹریننگ ہوتی ہے ایک صبح اور ایک شام کو ہوتی ہے اور درمیان میں سب میچز بھی کھلاتے ہیں تاکہ دیکھ سکے ہم کتنی امپروویمنٹ کر رہے ہیں اور سب بہت ہارڈ ورک کر رہے ہیں اور ہم بہت محنت کر رہے ہیں ہوتا کہ آپ سال میں دو مہینے کھیل لیں اور پھر آپ کا خیال ہے کہ آپ انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکتے ہیں میرا خیال ہے فوٹبال کو آگے لے کے جانے کے لیے اسپیشلی فیمیلز میں ایک کنٹینیوز پراسس ہونا چاہیے کہ مطلب کچھ مہینے تک فیزیکل ٹریننگ رہے اور پھر ہر ہر دو مہینے یا ہر اس طرح کیمپ لگے پھر انٹرنیشنل ایکسپورجن ملے میرا خیال ہے اسی طرح آگے چل سکتے ہیں انشاءاللہ بیٹر ریزلٹ آئے گا اور میں بھی پاکستان کے لیے انشاءاللہ ہم میڈل لائیں گے دسمبر میں بنگلا دیش میں ہونے والی سیپ گیمز میں نیشنل خواتین فوٹبال ٹیم کی شرکت بارش کا پہلا کترہ ہے امید کی جا رہی ہے کہ ٹیم بہتر خیل پیش کر کے وطن لوٹے گی کیمنا میں زاہی شفیق کے ساتھ آمیٹ آر سیٹی فورٹی ٹو